وَاتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِ اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُ سُمَّ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَطَبِيْبِ قُلُوبِنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا مولانا ومولا الکونین جرد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وحمد طالب وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّالِينَ الْمَعْسُومِينَ الغُرِّ الْمَيَامِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُكَرَّمِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَعْنِهِمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ عَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْهِيرًا اللَّهُ أَحْسَنُ عَلَى مُحْبَيْهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أَلَى مُحِبِّيْهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَشِعْتِهِمْ وَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَى عَضَائِهِمْ مَلْهُونِينَ أَمَّا بَعَدَ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُتِينا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْفَسَاحَةَ وَالْصَّمَاهَةَ وَالشُجَاعَةَ وَالْمُحَبَّةَ فِي كُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ محمد وَالِ محمد صلوات اللَّهُمَّ صلِّي عَلَى محمد وَالِ محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد امام زین اللہ عبادین علیہ السلام جو تمشق کے دربار میں امام وقت کے سامنے کھڑے ہوگے اپنے اور اپنے مقصد و مشن کے تعارف اور رب اور رب کی قدرت و طاقت کے ادھار کیلئے خطبہ بیان کرمایا امام فرماتے ہیں اوہ تینہ ستن رب نے ہمیں چھ چیزیں عطا فرمائی ہیں ہمیں علم دیا ہے ہمیں حیلم دیا ہے ہمیں فساحت دی ہے ہمیں سخاوت دی ہے ہمیں شجاعت دی ہے اور ہمیں مؤمنوں کے دلوں کی محبت عطا فرمائی ہیں حقیقت میں اس پیراگراف میں وہ تمام کمالات انسانی امام نے درج کر دیئے ہیں جو کمالات انسان کو نمائندہ الہی بناتے ہیں قرآن مجید کی بکھری ہوئی آیات کو اگر آپ جمع کریں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جہاں الگ الگ اپنے نبیوں کی اپنے ولیوں کی اپنے خلیفوں کی صفات بیان کی ہیں فساحت کے اس مالک اور خاندان فساحت کے اس مبلغ آزم نے فرعون وقت کے سامنے کھڑے ہوکے ان کا بلاسہ ان جملات میں کر دیا ہے شاید آپ ادرات اس طرف متوجہ ہو یا نہ ہو یہ جو ایک لفظ ہے جناب امام نے فرمایا رب نے ہمیں فساحت عطا برمائی ہے نحج البلاغ کے نام جو سید رضی نے نحج البلاغہ رکھا ہے وہی یعنی فساحت و بلاغت کے کمالات پر مزین یہ کلمات اور نحج البلاغہ کے خطبے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بات کرنی ہے کر لے لیکن ایک چیز زیاد رکھیں نحنو عمراء الکلام کلاموں کے امام اور کلاموں کے امیر ہم آل محمد ہیں اب اس سے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا کلام اور اس کا مقام کیا ہے کسی شاعر نے عربی میں بڑا خوب کہا بڑا پیارا شعر ہے عربی کا کہ کلام علین لفظ علی کو انہوں نے دو دفعہ استعمال کیا ایک دفعہ نام جناب امام اور ایک دفعہ عربی معنی جس کا معنی ہوتا ہے بلند تر اسی طرح کے پر اس ایک شعر میں انہوں نے لفظ مرتضی کو بھی دو دفعہ استعمال کیا ہے ایک دفعہ نام جناب امیر اور ایک دفعہ مرتضی کا لغوی معنی جس کو کہتے ہیں جس سے لوگ راضی ہوں یا جس سے رب راضی ہوں رضانوں کا مالک ہے اب شاعر کہتے ہیں کلام علین کلام علین علی کا کلام بھی کلام علی ہے ما قالہ المرتضہ مرتضہ جس کو مرتضہ فرماتا ہے سارے زمانے کی رضایتوں کا وہ ماحصل ہوتا ہے سلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد اس حصے میں امام نے وہ تمام کمالات کی قرآن مجید میں علاق علاق جگہوں پر اور علاق علاق نبیوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے وہ امام نے ایک جگہ پر جمع کر دی ہے اور اگر آپ اس طرف متوجہ ہوں امام نے فرمایا او اتینا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا علم میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ باقی اطایا جو جناب امام کو رب نے دی ہیں کیا وہ اللہ کی اطا کرتا نہیں ہیں اب زبان ہے جس سے بولا جا رہا ہے آنکھیں ہیں جس سے دیکھا جا رہا ہے وجود امسانی میں ہزاروں نعمات ہیں یہ نعمات حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے تو ہیں لیکن امام نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا اللہ نے ہمیں علم و حلم و فصاحت و سماحت و شجاعت و محبت دی ہے گویا امام فرماتے ہیں کہ انسان کو جو رب نے چیزیں عطا کی ہیں ان کے دو میار ہیں ایک ہیں جو ہر کسی کو دی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو اس کے مخصوص بندوں کو عطا کی گئی ہیں اگر آپ کہیں کہ یہ آنکھ یہ ناکھ یہ کانھ یہ آزائے جسم یہ دنیا اور معافیہ کی نعمات جس میں سے بہت کا تذکرہ رب کریم نے سور رحمان میں کر دیا ہے الرحمان سے شروع کر کے وہ کریم اللہ اپنی نعمات گنتے گنتے کبھی کبھی درمیان میں کوئی کتیس بیتیس دفاع یہ ورماتے ہیں یہ میں نے آپ کو ہم نے آپ کو دو ہونٹ دیئے ہیں ہم آپ کو زبان دیئے ہیں ہم آپ کو دو آنکھیں عطا کی ہیں پھر کبھی کبھی پوچھتے ہیں رب کی کس کس نعمت کو جھٹھلاؤ گے اب وہ ساری نعمات ہیں رب کریم نے سور رحمان میں عطا فرمائی ہیں لیکن یہاں امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے ہمیں علم دیا ہے ہمیں فساد دیا ہے اس کا فلسوہ کیا ہے کہ ان چھے چیزوں کو امام نے ناکل کیا ہے باقی ہزاروں نعمات کا تذکرہ نہیں کیا نعمات دو قسم کی عزیزان اور اس کو اگر آپ حضرات جو ہیں وہ جوان تشریف فرما ہیں کوشش کیا کیجئے حدیث قصہ بہترین فضائل کا ایک ذریعہ ہے اور علماء بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مشکل اور تکریف ہو تو وہ چند بچوں کو ملا کے مومنین کو ملا کے حدیث قصہ پڑھ کے دعا کریں تو اس کی مشکل حل ہوتی ہے اب دعا کمائل اگر پڑھئے تو وہاں دیکھئے گا دو قسم کی عطاوں کا تذکرہ وہاں بھی ہے اللہ نے کیا کیا دیا ہے وہاں آل محمد کی عظمت کا بیان ہے اور جناب امیر جب جناب پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور وہاں مشکلات کا حل بھی بیان ہے وہاں جناب معصوم کی بات نہیں ہے بلکہ رب جلیل کی بات ہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں اور جناب جبرائیل لے کیا ہے وہاں نعمات کا تذکرہ ہے لیکن نعمات کے تذکرے میں آل محمد کی محبت کو وسیلہ بنایا گیا ہے رب کریم کہتے ہیں مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَةً وَلَا أَرْغَنْ مَدْحِيَةً وَلَا فَلَقًا يَدُور اور وہ حدیثی قسام ہے نہیں دورانا چاہتا آپ کے سامنے ہے وہاں کل نعمات جو وجود انسانی یا باقی نعمات کا ذریعہ بنتی ہیں ان چھے جملات میں رب نے بیان کر دی ہیں ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے آل محمد کی محبت میں ہم نے زمین کو پھیلایا ہے آل محمد کی محبت میں ہمیں ان ہواوں کو چلایا ہے آل محمد کی محبت میں ہم نے سورج کو یہ تپش دی ہے آل محمد کی محبت میں ہم نے یہ چاند پر نورانیت دی ہے آل محمد کی محبت میں ہم نے یہ دریا جاری کی ہے آل محمد کی محبت میں ہم نے یہ کشتیوں کو روان کی دی ہے آل محمد کی محبت میں اب وہاں نعمات کا تذکرہ دو حساب سے ہے ایک وہ ہیں جو غریہ نعمت ہیں ایک وہ ہیں جو نعمت پانے والے ہیں اب اس سے آسان میرے فاصل آپ سنیئے کہ میں آردس کا استخدہ ہوں صلوات پڑھئے محمد و آل محمد نعمات دو قسم کی ہے وجود انسان خود ایک نعمت الہی ہے لیکن یہ نعمت کا تذکرہ امام نے نہیں فرمایا اس نعمت کا تذکرہ امام نے اس انوان سے فرمایا کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کو نصیب ہوتے ہیں وہ خصوصیات کے حامل ایسے ہیں کہ جن کے دریئے سے دوسری نعمات ملتی ہیں اور اگر بات کو اور اتمنان سے سمجھنا ہو تو نحج البلاغہ کا خطوہ نمبر دو جا کے پڑھئے گا وہاں جناب امیر نے آل محمد کے فضائل بیان کیے ہیں اور بڑے عجیب فضائل ہیں میں اکثر یارس کیا کرتا ہوں کہ آپ پوشش ہی کیا کیجئے کہ فضائل آل محمد کی تلاش کرنی ہو تو یا رب سے پوچھا کیجئے یا جناب پیغمبر اقرب سے پوچھئے یا خود کلام آل محمد میں دیکھئے نحج البلاغہ کے دوسری خطبے میں جناب امیر اللہ علیہ السلام حرماتے ہیں آل النبی کون ہیں لہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں تفصیلی فضائل ہیں وقت نہیں ہے کہ میں اس پارز کروں بس جناب سید سجاد کے اس خطبے کو دیکھئے جناب سید سجاد فرماتا ہے پہلی عطا جو رب نے ہمیں نصیب کی ہے وہ کیا ہے علم عطین العلم رب نے ہمیں علم عطا کیا ہے جناب امیر المعمنین اس خطبے میں فرماتے ہیں آل محمد وہ ہیں کہ جو علم الہی کا خزانہ ہیں ہم موزع سر رب کے رازوں کی رازدان ہیں آل محمد نا جو البلاغہ ہم موزع سر راز الہی کی رازدان ہیں آل محمد لجا و امر مقصد و دین الہی کے محافظ اس کے ملجا و معواہ ہیں آل محمد و عیبت و علم اس کے لئے آپ کو زحمت دیئے اس لفظ پر غور فرمائیے شاہر چوتھے ماں فرماتے ہیں کہ ہمیں رب نے علم دیا ہے اور جناب امیر نا جو البلاغہ میں فرماتے ہیں عیبت و علم علم الہی کا خزینہ اور علم الہی کے محافظ آل محمد ہیں وہ حوف و قطبے رب کی کتابوں کی حفاظت کا مضبوط ترین ذریعہ آل محمد ہیں و جبال و دین اور رب کے دین کے لئے پہاڑ کا نام ہے آل محمد اب اگر قرآن مجید میں پہاڑ کو جا دیکھئے کہ پہاڑ کریم اللہ انہیں اتنے بلند بلند کیوں منائے کہا جب زمین تھر تھرانے لگی تو ہم نے پہاڑوں کی میخے بنا کے زمین کی تھر تھرہت کو دور کیا اگر دین کبھی تھر تھرانے لگے اور اس پہ مشکل آنے لگے علی حرماتے ہیں جبال و دینیں دین کی تھر تھر تھرہت کو آرام و سکون دینے والی ہستیوں کا نام آل محمد جبال و دینے دین الہی کے جبل کا پہاڑ کا نام آل محمد ہے اور پھر جنابے ہم یہ فرماتے ہیں ان میں سے کبھی امت کے کسی فرد کو ان کے ساتھ قیاس نہ کرنا امت مصطفیٰ میں آل محمد پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا جملہ جو اس میرے خطبے سے مربوط ہے نعمات کا تذکرہ ہے کہ نعمات دو قسم کی ہیں عمومی نعمات خصوصی نعمات یہاں نے نابی امیر فرماتے ہیں لا يسوبهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذریعے سے جن پر نعمات جاری ہوئی سلوات پڑھ لیجئے محمد اس ایک جملے کو اگر سمجھا سکو اور آپ کو توجہ ہو سکے تو ایک فضائل کا بھی اور نعمات الہی کا بھی ایک عجب انداز بیان ہے جناب امیر کا لا يسوبهم آل محمد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا من جرت نعمتهم علیہ ابدا آل محمد کے ذریعے سے رب کی باقی مخلوقات پر نعمات جاری ہوتی ہیں یہ نعمات الہی کے وصول کا ذریعہ ہے اب جو ذریعہ ہوتے ہیں وہ اور جس کو ملتی ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے لہذا لا يسوبهم کسی کو ان کے برابر مت سمجھنا کوئی ان کے ذریعے سے پانے والے ہیں اور کوئی رب سے لے کے کسی کو عطا کرنے والے ہیں صلاة پالیج محمد و آل محمد پہلی فضیلت کیا ہے عطین العلم اللہ نے ہمیں علم اتا فرمایا ہے اب اگر قرآن مجید کی بکھری ہوئی آیات کو آپ دیکھیں تو رب کریم نے اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنے خلیفہ کا جو ایک امتحان کیا اس میں یہی لفظ علم کا تذکرہ تھا علم آدم الاسما جناب پروردگار کا ارشاد ہے ہم نے آدم کو اسما کا علم دیا اب میں اسما کا تذکرہ نہیں کرتا دو جگہ پہ یہاں اسما کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھئے ایک جناب آدم کے کسی میں اسما کا تذکرہ ہے ایک دفعہ جناب نوہ کے تذکرے میں اسما کا تذکرہ ہے کہیں کہیں جناب ابراہیم کے تذکرے میں بھی اسما کا تذکرہ ہے اب یہ اسما کیا ہیں جن کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے وہ الگ بحث ہیں لیکن جناب پروردگار کا ارشاد ہے علم آدم الاسما ہم نے آدم کو اسما سکھائے جب ہم نے آدم کو اسما سکھائے اور پھر ملائکہ کے ساتھ ان کا امتحان ہوا اور ملائکہ پر ترجیح علم کی وجہ سے جناب آدم کو ملی ہم نے آدم کو خلیفہ بنا لیا ملائکہ کو کہا آپ اس کے سامنے سار پس وجود ہوں کوئی ایک قبلہ بنایا کہ آدم قبلہ ہے مجھ رب کریم کا سجدہ کرو اس قبلے کے ذریعے سے آدم کو سجدہ کیا گیا اب رب کریم حرماتا ہے وہ علم جس کے ذریعے سے آدم مسجود ملائکہ بنے اور خلیفہ اللہ کا مقام ملا اس عطیہ کا نام ہے علم جو ہم نے دیا ہے اور سید سجاد حرماتے اوہ تین العلم ہر کسی کو علم ملتا رہا لیکن جو را ایک رب سے ملتا ہے وہ یا اللہ کا نبی ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے اور میں سید سجاد اعلان کا رب وہ ہم ہیں جنہیں رب نے علم بتا کیا ہے سلامات پر لیدی محمد وعالی محمد نار حیدری مرائی خشنودی امام زمانہ بلندتر سلامات اب ان آیات کو جمع کیلئے اور اس فقط لفظ ایم کو ہی دیکھتے جائے کہ کس کس کو جناب دعود اور جناب سلیمان کا تذکرہ آتا ہے تو جناب سلیمان فخر سے کہتے ہیں رب نے ہمیں علم دیا ہے رب نے ہمیں فاہم دیا جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے آتان یا الکتاب جناب یحییٰ کا تذکرہ ہو اللہ والوں کا تذکرہ جو ہے وہ اسی علم کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور تعلوت کی خلافت کے زمن میں کریم اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے بستطن فی العلم بل جسم جسم کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں شجاعت اور علم کی وجہ سے یعنی تعلوت خلیفہ بنے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے دو خصوصیات کی وجہ سے بستطن فی العلم بل جسم وہ علمی طور پر سب سے افضل تھے اور جسمانی طور پر یعنی شجاعت کے اعتبار سے اب اگر وہ دو چیزیں خلافت کا ذریعہ بنی ہیں تو یہاں پھر اس قطبے کے حصے میں دیکھیں ہمیں رب نے شجاعت اتا فرمائیے ہمیں رب نے علم اتا فرمایا ہے اور عزیزاں اگر اس بحث کو سمجھنا ہے مقام آل محمد کو سمجھنا ہے تو اسی ایک چیز کو یاد رکھ لیجئے کائنات کا وہ واحد گھرانا جو لفظ بدل بدل کے کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبلہ انتفکیدونی اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کو دیکھئے جو لفظ جناب امیر نے کہے دعویٰ وہی جناب زہرہ نے کیا جو لفظ جناب سیدہ نے کہے وہی دعویٰ جناب امام حسن مجتبہ نے کیا جو دعویٰ امام حسن مجتبہ کا ہے وہی باقی آئین میں ہدا نے کیا لیکن لفظوں کا بھی خیال رکھا جناب امیر علیہ السلام حرماتے ہیں سلونی سلونی قبلہ انتفکیدونی مجھ علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ جناب سیدہ فرماتی ہیں سلم آشیعتے آپ پوچھ لو جو آپ کا جیچا ہے جناب امام باقی علیہ السلام فرماتے ہیں سلونی سلو آپ پوچھ لو یعنی دعویٰ وہی ہے لیکن لفظ بدل بدل کے کہا یہ ہے عزت بزرگان جو لفظ علی ہیں ہم ان کو نہیں دہرائیں گے لفظ سیدہ کو نہیں دہرائیں گے لیکن وہ اعلان دہراتے رہیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے سارے زمانے نے ان سے پوچھا کوئی ایک تو مطلع دو کہیں ایک کے سامنے انہوں نے کہا ہو کہ ہم سوچ کے بتلائیں گے یا کوئی زمانہ کہیں کسی ایک کے بارے میں گواہی دے دے کہ انہوں نے بھی کسی سے پوچھا ہو یہ عوطین العلم اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور پتناہ دل بلاغہ کے خطبے میں ایک جگہ پہ جناب امیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس علم کے اور پیغمبر اکرم کے اصحاب ہیں یعنی سب سے قریبی ہیں شعار ہیں یعنی رسول کا اور ہمارا درمیان میں کوئی باستہ نہیں ہے ہم علم الہی کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کے باب بھی ہم ہیں اور پھر اس خطبے ناہد البلاوہ میں جناب امیل فرماتے ہیں کہ خیال کرو اگر کسی گھر میں آنا ہوتا ہے تو دروازے سے آنا ہوتا ہے اور اگر کوئی دروازے سے ہٹ کے آئے تو اس کو چور کہا جاتا ہے ناہد البلاوہ کے الفاظ ناکھ میں کروں کہ اگر دروازے سے ہٹ کے کوئی آئے تو اس کے لئے لفظے چور استعمال ہوتا ہے لہذا جناب امیر کا اعلان ہے اگر علم الہی چاہیے تو خزانہ ہم ہیں ابواب ہم ہیں خطبہ نمبر ایک سو چون اور نعن الابواب والخزانہ ہم خزانہ دار ہیں اور دروازے ہیں لہذا سید السجاد یزید کا دربار میں بھی کہہ رہے ہیں اوتین العلم ہمیں جس چیز پر فقر ہے وہ علم ہے جو رب نے ہمیں عطا دیا ہے آل محمد کی اس عظمت کو دیکھئے کہ آل محمد کی عظمت جناب سجد سجاد کا اس دعوے کو بار بار صحیفہ سجادیہ میں دہرانہ میں موجود رات کو بعض احباب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی جائیے دیکھئے صحیفہ سجادیہ کا دعا نمبر پیالیس ہے جو دعا ختم قرآن ہے جناب امام چہاروں کی وہاں ختم قرآن کی دعا کرتے کرتے جناب امام فرماتے ہیں پروردگاہ تو کتنا کریم ہے کہ تو نے اللہ منع جس نے ہمیں علم تا فرمایا وورسنا علم تفسیر مفسرن اور قرآن مجید کے تفسیری علم کا بارث ہمیں بنایا ہے یہ خود لفظ وراست ہے دعا نمبر فورٹی ٹو میں دعا ختم قرآن میں اور جب دعا عرفہ میں جناب سجد سجاد آتے ہیں تو فرماتے ہیں حمد تیری ذات کی جس نے جعلہم الوسیلت علیک اپنی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے وخزنت علا علمک اور پروردگاہ تو نے ان پر یہ کرم کیا ہے کہ ان کو اپنے علم کا خزانہ دار بنایا ہے اب آل محمد کیا ہے علم الہی کے خزینہ دار بس باس آگے نہیں جا سکتی اسی دفع سے علم کو ہی دیکھئی عوطین العلم ہمارے امام وہ ہیں جن کا فخر کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور عزیزانگ اگر امام نے ان چھے چیزوں کو اپنے طور پر فخریہ طور پر استعمال کیا ہے اب اگر ہم ان کے در کے بھکاری ہیں تو کم مز کم حامدی تو بھیک مانگ لیں کہ ہمیں بھی کچھ دے دیجئے مولا مالک حاکم سردار دعویٰ کر رہا ہمیں اس کا مالک ہوں اور پھر اس ملکیت میں ایک دعویٰ اور اس کا یہ ہے کہ میں سخی بھی ہوں اور پھر بھی اگر اور دیکھئے اسی امیر باپ کا بیٹا آپ ریکھ مانگ رہا ہوں آپ کیا تصور کریں گے باپ بڑا امیر ہے بیٹا کہیں کسی سے کرایا مانگ رہا ہے آپ کیا تصور کریں گے اس باپ کے بارے میں بیٹے کے بارے میں پہلا تو یہ ہے کہ یہ باپ یا اتنا بخیل ہے کہ بیٹے کو دیتا نہیں ہے دیکھئے سارا کچھ اس کے پاس ہے آپ جاننے والے ہیں کیا کہے گا وہ کہ باپ اتنا بخیل ہے کہ اس بیٹے کو بھی نہیں دیتا بیٹے کو بیک مانگتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو پہلا تصور ذہن میں یہ آئے کہ باپ بخیل ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ باپ اور بیٹے کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں اب تیسرا یہ ہوگا کہ بیٹا جہاں وہ کتنا گستاخ ہے کہ اپنے باپ کی توہین کرا رہا ہے یہ تین چیزیں عموما ہمارے ذہن میں آئیں گی امیر باپ کا بیٹا اگر کسی سے کرایا مانگ رہا ہو تو یا باپ بخیل کہلوایا گا اور یا ان کے تعلقات پر سوال آئے گا کہ باپ بیٹے کے تعلقات بالکل خراب ہیں یا پھر بیٹے کو کہا جائے گا کہ یہ بیٹا کوئی ایسا نافرمان ہے کسی نافرمانی میں اس چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے لہذا باپ سے نہیں مانگنا چاہتا باپ سے چھپانا چاہتا ہے امیر باپ کا بیٹا اگر بھیک مانگ رہا ہوگا تو یا باپ پر بخل کا اعتراض ہوگا یا ان کے تعلقات کی بگڑنی کی نشانی ہوگی یا باپ بیٹے کو پھر باغی کہا جائے گا اب ہمارے امام وہ ہیں جو کہتے ہیں رب نے ہمیں علمتہ حرمایا ہے رب نے ہمیں علمتہ حرمایا ہے ہم اگر ان چیزوں کو کسی اور کے دروازے پہ جا کے مانگ رہے ہوں یا اپنے دامن کو خالی کا سامنے آ رہے ہوں تو یا اعتراض ہوگا آل محمد پہ کہ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ بخیل ہیں دیتے نہیں ہیں یا پھر یہ ہوگا کہ ہم گستاک ہیں لیتے نہیں ہیں یا پھر یہ ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق چھیک نہیں ہے سلوات پڑھ لیتے محمد و آل محمد ابھی میں تو خویدت ہی جانی نکالنا چاہتا اپنے طور پہ جا کے بیٹھئے گا اور یہ بھی میں نے رات کو بھی یاد کیا تھا یہی مجلسیں ہیں عزیزان ہم بیٹھ کے خود بھی تو اپنے خامین کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ میاں بیوی جل کے بچے نہیں بھی ہیں دو بندے تو بن گئے نا محفل بن سکتی ہے جنی مجلس بن سکتی ہے جنی میاں کہہ رہے ہوں اور زوجہ سن رہی ہوں زوجہ کہہ رہی ہوں ایک حدیث زوجہ سنا دے شوہر سنیں ایک آیت آل محمد کی عظمت کی شوہر بیان کر دے زوجہ سنیں مجلس تو ہوگی جو مجلس کا ثواب خود حدیث کساب میں ہے کہ اگر مومن بیٹھتے ہیں اور ہمارا ذکر کرتے ہیں تو اس کو یہ ثواب گلتا ہے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں جب تک وہ ذکر ہوتا رہتا ہے وہ کھڑے رہتے ہیں آپ کے لئے طلب محفرت کرتے رہتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ قید نہیں ہے کہ ممبر لگا ہوا ہو مولانا صاحب جہاں وہ وہاں سے آئے ہوئے ہوں اور سپیکر بھی لگا ہوا نہیں کہا جہاں بیٹھیں گے اور میں کہتا ہوں آسان طریقہ تو یہ ہے کہ صبح و نماز کے بعد ناشتے سے پہلے دو منٹ ایک حدیث میں سناتی ہوں ایک آپ سنا دیجئے وہ ذاکر بھی ہو گئی آپ سامے بھی ہو گئے آپ ذاکر ہو گئے وہ سامے ہو گئی ملکیناً اس گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے اور ہم اپنی اس زندگی کو بھی سمار رہے ہیں رازمی نہیں ہے کہ پھر حفظ ہو قرآن مجید کی آیات کو ہی لے بھیجیے تلاوت بھی ہو جائے گی ساتھ اور ویسے فضیلت ہے اگر چالیس احادیث کسی مومن کو یاد ہوں تو قیامت کے دل رب اس کو فقیہوں کے ساتھ زندہ کرے گا اب اگر چالیس احادیث ہم ہر روز اس انداز ایک دوسرے کو سنائیں تو پھر ایک موڑ پہ تو یاد ہو جائیں گی اور اگر پھر بچے ہوں گے وہ بچے گھر کا یہی ماحول دیکھیں گے ہمارے ہاں تو روز صبح مجلس سجتی ہے اور نماز سول کی تاقیبات کے بعد مجلس ہوتی ہے زہر کی تاقیبات کے بعد مجلس ہوتی ہے تو یقیناً بچے ایک تو یہ ہے کہ بچے اس ماحول کو دیکھیں گے میں اکثر یارز کیا کرتا ہوں بچے کہنے سے نہیں سورتے بچے دیکھنے سے سورتے ہیں میں اپنے تربیت دروس میں یہ کہا کرتا ہوں بچے سائے کی ماند ہوتے ہیں سائے کو آپ پیٹ مارو وہ آپ کی نہیں سنے گا اور چپ کر کے اس کو دکھا دو گے جیسے آپ کرو گے ویسے کوئی کرے گا سائے کیا ہوتا ہے سائے یہ ہوتا ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کا سائے بھی کھڑا ہوئے ہیں اب آپ اس کی محنت کیجئے بیٹھ جا کوئی نہیں سنے گا آپ دیوتا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کیجئے بیٹھ جا کبھی سائے بیٹھے گا نہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کیا آج ستا سا بیٹھ جائیے بغیر کہے وہ بھی بیٹھ جائے گا بچے سائے کی ماند ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں بیٹھیں جس انداز سے ہمارا بیٹھنا ہوگا جس انداز سے ہمارا کھڑا ہونا ہوگا اس ہی انداز سے ہمارے بچے ہوگے لہٰذا آپ نے بچوں کو اگر ہم اس انداز سے مجلس حسین سکھائیں گے اور مجلس حسین جب سکھائیں گے تو پھر حسینی کردار بھی سامنے آتا ہے سالوات پڑھنی جی محمد وعالی محمد ان خطبات کو بچوں کو پڑھائیے ناجل غلا کے دو سو اڑ تیس خطبات میں عادی تو ہونے کے نافدرات کو زحمت نہیں لینا چاہتا میں جو اگر بھرے مجلس سے پوچھ لوں تو کسی کو یاد ہے خطبہ غدیر ایک جملہ ہمارے بچوں کو اللہ کرے وہ بھی یادو من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا ایک گھنٹے کا خطبہ ہے کم از کم زندگی میں ہمیں ایک دفعہ تو پڑھ لیں ولایت کا یہ خطبہ ہے ولایت کا دعویٰ کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں اور خطبہ غدیر ہم نے زندگی میں پڑھا نہیں ہیں خطبہ جناب زہرہ مرضیہ دو خطبے ہیں جناب سیدہ کے ایک مسجد میں اور ایک جب مدینہ کی عورتیں آتی ہیں بی بی کے پاس تو وہ دوسرا خطبہ دو خطبے ہیں جناب سیدہ کے اور وہاں خطبے میں جناب سیدہ نے ایک طرف اصول دین کے یا کل دین کے فلسوے کو بیان کیا ہے ایک طرف جناب پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے عظمت جناب امیر کے کلمات کہی ہیں اب کم از کم وہ دو خطبے ہماری خواتین کو تو پڑھ لینی چاہیے خطبہ جناب امام حسن مجتبہ اکیس رمضان کو امام کا پہلا خطبہ ہے اس خطبے کو جا کے پڑھ لیجئے جناب امام حسین علیہ السلام کا طولانی خطبہ ہے منا جیسی عبادت میں امام نے سات سو افراد کو دعوت دے کے جمع کیا اور دعوت دے کے فرمایا سنو میں خطبہ بیان کر رہا ہوں ساتھ اس کو یاد کرو اس کو لکھتے جاؤ اور امانت سمجھ کے جب تک وہاں پاس جاؤ اپنے قبیلے والوں کو اپنے ہمسائیوں کو یہ خطبہ سناؤ اور ایک دریا ہے فضائل علی ابن عبی طالب کا گویا دو چیزیں امام فرما رہے ہیں مجھ حسین سے فضائل علی سنو اور اس کو امانت سمجھ کے اپنی نسلوں تک ہی نہیں بلکہ ارد گرد والوں تک بھی پہنچاؤ یہ کیا ہے عزیزان ایک خطبہ جنابے جو ہمارا اس سال کا محرم کا موضوع تھا مکہ چھوڑتے ہوئے جنابے امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا ہے ساتھ زلہجہ کو امام نے خطبہ دیا آٹھ زلہجہ کی صبح کو امام نے مکہ چھوڑا اور امام فرماتے ہیں من کان بازلن فینا محجتہ وموتناً علا لکا اللہ نفسہ فَلْيَرْحَلْمَعْنَا اِنِّ رَاحِلٌ مُسْبِحًا انشاءاللہ جو ہماری راہ میں خون جگر حرچ کرنا چاہتا ہے اور جو کختہ طور پر رب سے ملاقات کا ارادہ کر چکا ہے فَلْيَرْحَلْمَعْنَا وہ میرا ہم سفر ہو جائے وہ مجھ حسین ابن علی کے کافلے میں شامل ہو جائے میں اس کو رب کے ساتھ ملانے کے لیے مکہ سے کل کربلا جا رہا ہوں یہ خطبات کیا ہیں جو لکا اللہ ایک خود ایک موضوع ہے تو یہ خطبات ہیں عزیزان ایک خطبہ ان میں جناب سید سجاد کہہ جاناں فرماتے ہیں ہمیں دیکھو کیا دیا گیا ہے ہمیں رب نے علم دیا ہے ان خطبات میں سے آپ علم کلو ہمیں رب نے علم دیا ہے اب علم کیا ہوتا ہے رب کریم نے صفات جناب ابراہیم جب بیان کی تو وہاں کہا میرا ابراہیم بڑا حلیم ہے رب جلیل کے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے جناب سید سجاد فرماتے رب نے ہمیں بھی علم دیا یعنی جو ابراہیم کو عطایا ہوئی تھی وہ ہمیں بھی ملی ہیں اور پھر شجاہ تو عظمت تکزگا جناب ابراہیم اپنی علاج کے لئے مانگ رہے تھے پروردگار میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں کے دلوں کو تحوی علیہم ان کی درہ موڑ دے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرے اسماعیل و حاجرہ کی محبت پیدا ہو جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ رادو کی ذات نے مؤمنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے اب یہ مختصر سے زیادہ مختصار اس خطبات نہیں ہو سکتا تھا صلوات پڑھ لیجئے محمد و حالی اللہ اللہ و حمد صلی اللہ و حمد ناج البلاہ کو جاک پڑھئے سید رضی کا بھلو ہو جنو دو سو اٹیس خطبات سے وہیں قائل فتوت زندگیوں کو سمارنے کی نہیں جوانا چتی سال کے عمر ہے جناب امام امیر نے اپنے بیٹے معصوم کو ایک نصیحت لکھ کے دی ہے نفقہ کے بیان کی ہے نمبر تھرٹی ون دیکھئے اپنی جوانیوں کو حسینی جوانی بنانا ہے تو جو پوچھئے علی سے اور حسن مجتبہ سے حسینی کیسے بنتے ہیں یہ باپ نے بیٹے کو لکھے دیا اگر آپ نے خدا کا بننا ہے علی مرتضی کا بننا ہے تو یہ پورا ایک انسانیت کو کمالات تک پہنچانے کیلئے قیامت تک اپنے حسن مجتبہ بیٹے کے ذریعے سے میں اصول بیان کر رہا ہوں جس کو اصول اخلاق کا ایک مکمل دستور العمل کہا جاتا ہے اور کسی کو اگر منجمنٹ میں اور زندگی کے دوسرے عمور میں ہدایت چاہیے تو جناب مالک اشتر کو ایک پورا وسیعت نامہ جو حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں گھر کیسے چلائی جاتے ہیں ادارے کیسے چلائی جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ برطاؤ کیسے کیا جاتا ہے ناج البلاغ کے خط نمبر 53 میں جناب امیر المعمنین نے بیان کر دیا ہے ہم ان کے وارث ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں سلونی ہم ان کے وارث ہیں جرن کا دعویٰ ہے اوتین العلم لہذا قوم شیعہ کو چاہیے کہ علم کی سمندر بہائیں دریا بہائیں اور لوگوں کو بتلائیں ہمارا کس گھر سے تعلق ہے برطن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے آل محمد سے ہمیں علم مل رہا ہے لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس علم کو کہاں کہاں تک پہنچا رہے ہیں اور کس کس انداز میں پھیلا رہے ہیں اور آئیے بس دو جملے اسی خط 31 کے آپ حضرات کے ذہن میں آگر ان کو منتقل کر سکوں خط نمبر 31 میں پہلال ایک تفصیلی خط ہے اور اس میں ایک مدت چاہیے اس کی شرعہ کے لیے لیکن جناب امام حرماتے ہیں بیٹا اس دل کو اپنے کنٹرول میں رکھ جناب امیر امام حسن مجتبہ کو معصوم ہیں اور ایج ہے اس وقت جب امام لکھ کے دے رہے ہیں 36 یئر جوان بیٹھے ہیں اب بزرگان تو کم ہی ہیں لیکن اگر بزرگان نہیں دے سکتے تو علی کو اپنے باپ کی جگہ پیش لیے کہ علی و مصطفیٰ اب آیا حاضر جناب پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی اس قوم کے باپ ہیں اس روحانی باپ سے اور اس منصبی باپ سے اگر ہم ایک وسیعت ہی لے لے خط 31 امام فرماتے ہیں حسن مجتبہ بیٹا اس دل کو کنٹرول کر لے کس طریقے پہ جناب امام فرماتے ہیں اس کو رام کرنا ہے تو ذکر ہو بالموت اس کو موت یا دلاتا رہائے کر اور پھر موت کیسے یاد آتی ہے امام فرماتے ہیں موت کو اگر یہ بھول جائے تو صرفی دیارہم و آثارہم ان کو مردوں کے آثار و دیار میں لے جایا کرو اور اس کو پرانے زمانے والوں کے قصے سنایا کرو کہ آپ سے پہلے بھی کچھ ایسے تھے جو اپنی طاقت پہ اپنی دولت پہ اپنی حکومت پہ بڑے فقر کرتے تھے لیکن کہاں گئے وہ دل کو کنٹرول کرنے کے لیے جرمنی آجا یا یورپ کے کسی اور